بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک وطالعہ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت ارحم والا ہے درس بخاری کا سلسلہ جاری اور ساری ہے اور پچھلے پرگرام میں دو ہزار ایک سو چالیس نمبر حدیث پاک تک ہم پہنچے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شہری دیہاتی سے بیعے نہ کرے اور نجش نہ کرو اور کوئی شخص اپنے بھائی کی بیعے پر بیعے نہ کرے اور کوئی شخص اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام پر اپنے نکاح کا پیغام نہ بھیجے اور کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا اس لیے سوال نہ کرے تاکہ اپنے برطن میں اس کا حصہ ڈال لے دیکھیں اللہ کے نبیوں کا یہی طریقہ رہا ہے اور یہ بلکہ ان کے فرائز میں بھی چیز شامل رہی ہے کہ وہ لوگوں کو اچھائی اور برائی کی نشان دہی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے پیغام لے کر آتے ہیں اچھی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں برائی کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش نفس کو پیدا کیا شیطان کو پیدا کیا مخلوق ہے دنیا ہے اور معاوین چیزوں میں امبی علیہ السلام کی تلقینات ہیں نیک دوست ہیں دینی تعلیمات ہیں اور عقل اللہ نے خاص طور پر عطا فرمائی جس کو استعمال کر کے ہم صحیح غلط میں تمیز کر سکتے ہیں ہم لوگ اکثر اللہ کے نبی کا پیغام سنتے ہیں اور سننے کے بعد اس پر زیادہ توجہ نہیں کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر چلے جائیں ہر شخص اپنے ذہن اور اپنے فہم کے مطابق تعلیمات دیتا وہ نظر آتا ہے اور لوگ بڑی توجہ سے اس کو سن رہے ہوتے ہیں ان کی ویورشپ دیکھیں ایک ایک کلپ سننے والوں کو دیکھیں ملینز کے اندر ان کی تعداد ہوتی ہے لیکن اپنے نبی کے پیغام کو سمجھنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے یعنی اکثریت ایسی ہوتی ہے آپ دینی جو کلپس ڈلے ہوں چاہے کوئی عالم کتنے اچھا بیان کرے اس کی دیکھ لیں اسے کتنوں نے سنا اور ایک شخص ذرا تھوڑا سا اچھی کلپ بنا کر اور کوئی ذہنت کا اپنا مظاہرہ کر رہا ہو چاہے وہ قرآن و حدیث کے موافق ہو چاہے مخالف ہو اور اس کے نیچے آپ تعداد دیکھیں کتنی ہیں تو یہ بڑا علمیہ ہے ہمیں جو ہمارے مسلمان بھائی بہن ہمیں خاص طور پر سن رہے ہیں میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ کسی کو سننا یہ منع نہیں ہے میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہ سننا نہ سمجھنا اور اگر سنا یا سمجھا تو پھر عمل پیرا نہ ہونا اور عمل پیرا بھی ہوئے تو استقامت حاصل نہ کرنا یہ ضرور قابل تشویش ہے اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قابل عمل باتوں کا ذکر کیا جن کا تذکرہ کچھ کا پہلے ہو چکا اور کچھ نئی چیزیں ہیں یہ جو میں نے بطور تمہید چند جملے کہے وہ اسی لیے تھا کہ ہمارے بھائی بہن ذہنی اعتبار سے اپنے آپ کو اس بات کے لئے تیار کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اشارت فرما رہے ہیں ہم اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی عملی زندگی پر نافذ کریں یہی ذریعہ ہدایت و نجات ہے چنانچہ آپ نے اشارت فرمایا کہ کوئی شہری دیہاتی سے بعع نہ کرے تو یہ میں نے اس کی کئی توجیحات اس کی علماء نے لکھی ہیں ان میں سے ایک آپ کو یہ بیان کی تھی کہ بعض اوقات شہری حضرات جو تھے وہ باہر جا کے دیہاتیوں سے بیع کر لیا کرتے تھے ان سے بہت ہی سستے داموں چیزیں لے کر اور پھر شہر میں آ کر یا دیگر لوگوں کو مہنگے داموں بیچا کرتے تھے اس طرح وہ دیہاتی نقصان کا شکار ہو جاتا تھا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ مطلب وہ ضروری نہیں کہ دیہاتی کو نقصان پہنچانے کے ارادہ ہو بعض لوگ ان کو جا کے فائدہ دیتے تھے کہ بھئی تم جاؤ گے تمہیں لوٹ لیں گے یہ اتنے اتنے میں ہم سے لے لو تو یہ آپ کو سمجھایا تھا کہ یا تو دیہاتی کا نقصان ہوگا یا پھر دیہاتی کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ کسی کو فائدہ دینا چاہتا ہے ارادہ اس کا عزلی یہ ہے ہم ان چیزوں سے اس میں ایک طریقے سے اللہ کا ارادہ تو ہم نہیں بدل سکتے ہیں لیکن جس چیز سے منع کیا جائے جس کے پیچھے ایک حکمت رکھی گئی ہے اس حکمت کو باطل کرنے کی کوشش ضرور ہم کر رہے ہوتے ہیں اور یہ مناسب نہیں جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ بعض اوقات جیسے اب یہ گلاس کسی نے تیار کیا دس روپے کا پندر روپے میں وہ خوش ہے لیکن آپ اس کو ذہن بنائیں کہ نہیں تمہیں پچیس تیس میں بیشنا چاہیے تو آرام سے بگ جائے گا تو اب اگر وہ فرض کر لیں پچیس تیس میں بیشتا ہے پروفٹ تو اس کو زیادہ ہوا لیکن اس کے ذریعے جو کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا تھا کہ اس کو بھی فائدہ ہو رہا اس کو تو کوئی نقصان کا پہلو نہیں ہے کوئی دکاندار خرید کر مہنگے داموں بیشتا اس کے دکان بھی چلتی اس کا بھی کاروبار چلتا اسے کرایہ دینا ہے اس کی پوری فیملی ہوتی ہے پیچھے بعض اوقات جتنے بڑی دکان اتنے ہی زیادہ اخراجات یوں اللہ تعالیٰ ایک سے دوسرے کو فائدہ دیتا ہے اور اس طریقے سے کسی کے بعض اوقات نقصان بھی نہیں ہوتا لیکن دوسرا فائدہ پا کر اپنے آپ کو عزت والی روزی حاصل کرنے کے قابل بنا لیتا ہے تو ہماری یہ مطلب اس طرح کی جو مداخلتیں ہیں یہ مناسب نہیں ہوتی کہیں کہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے بکرہ منڈی میں یا گائے جو منڈی لگتی ہے اس میں اب ایک بیچ رہا ہے کوئی شخص کسی کو اب وہ گہک بھی تیار ہے لینے پر لیکن اسی بات ہے وہ اپنا جانور لائے اخراجات محنت پوری اس کو اگر کچھ پروفٹ ہو رہا ہے تو پھر بعض لوگوں کو اپنے دیکھا ہے کہ اشارہ کر کے پیچھے بلا کے حال ہے کہ جانتے پہچانتے کچھ بھی نہیں ہیں اجنبی ہیں لیکن اس کی کان میں کہہ جائیں گے اس سے زیادہ مت دینا یہ لوٹ رہا ہے تمہیں بھئی وہ لوٹنے کا کیا مطلب ہے وہ اس کی چیز ہے وہ اگر اس کو تھوڑا مہنگے داموں بیچ رہا ہے اور ایک شہری آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے ریزے پرائز میں مر رہی ہے اور اس کا بجٹ اتنا ہوتا ہے کہ وہ آسانی سے اس کو خرید سکتا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اس کو بیچ میں رکاوٹ ڈالنے والے یہ بھی میں آپ کو ایک زمین بات آگی تو صرف سمجھانے کے لئے اس کر رہا ہوں بعض اوقات یہ جنگلی کبوتر ہوتے ہیں بلی پکڑ دیتی ہے میں نے دیکھا اگر بلی نے موہ میں پکڑا ہوتا ہے تو لوگ اس کو ڈراتے ہیں یا جھوٹیاں ماریں گے پھینک کر یا پتھر اتھر ماریں گے کہ چھوڑ دے اس کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں چھوڑ دے آپ کون ہوتے ہیں اللہ تعالی نے اس کو رزق عطا فرمایا وہ ایک جنگلی کبوتر ہے بلی کا رزق اسی میں لکھا ہے ہڈیاں کھالی بوٹی کھالی کسی نے کوئی چیز ڈال دی یا یہ پرندے پکڑ دی یہ تو اللہ نے رزق مقرر کیا ہے آپ کہتے ہیں میں تو جان چھوڑا رہا ہوں بھئی جان چھوڑا رہے ہیں تو بلی کا رزق بھی تو چھوڑا رہے ہیں وہ تو اللہ تعالی نے اس کو عطا فرمایا ہے تو یہ مطلب یہ کہ مناسب چیزیں نہیں ہوتی ہیں کہ ہم کار قدرت میں مداخلت بیجا کے مرتقب ہوں اسی طریقے سے ان معاملات کے اندر تھوڑا سا سوچتا سمجھنا چاہیے احتیاط کرنی چاہیے اگر کوئی آپ کے قریبی رشتہ دار تھا سامنے والا اس کو واقعی بہت زیادہ لوٹ رہا ہے یہ چلو رشتہ دار بھی نہیں تھا اجنب بھی مسلمان تھا لیکن بہت زیادہ لوٹ رہا ہے اس کو یہ اچھی چیز ہے چلو آپ نے دھوکے سے بچایا لیکن جب اتنا نہیں ہے تو خامہ خام اس کو ہوشیار کر کے کسی کے لئے روزی کے دروادے بند کرنے کی کوشش کرنا یہ مناسب نہیں ہے اس کے اور بھی کئی توجیحات ہیں ایک یہ تھی جو میں نے آپ کو عرض کی اور نجش کے بارے میں پچھلے پرگرام میں بھی آپ کو سمجھا دیا تھا کہ بعض اوقات ہم جیسے نیلامی ہوتی ہے اس میں بولی بڑھاتے ہیں نیلامی کے اندر آپ دیکھیں ایک چیز رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جو سب سے زیادہ قیمت بتائے گا اس کو دے دیں گے تو اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسے آدمی بٹھائے ہوتے ہیں تو جانبوچ کر قیمت کو بڑھاتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ جوش میں آ کر اور زیادہ قیمت دے دیں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہم بیچنا چاہتے ہیں تو ہم نے پہلے تیہ کیا ہوتا ہے کہ اصل قیمت سے کئی گناہ قیمت لینی ہے لیکن اب سامنے والے کا ذہن بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مصنوعی طور پر گاہک بن کر آ جاتے ہیں اور اسی قیمت زیادہ دینے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں اس سے جو پہلے لینے والا ہوتا ہے اس کو ترغیب حاصل ہوتی ہو کہتا ہے اور یار یہ تو اس کا مطلب چیز واقعی اتنی اچھی ہے کہ اور بھی لوگ اس کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو بچرا زیادہ قیمت دے کر لے لیتا ہے تو ان میں چونکہ دھوکہ دہی ہے اس لئے اس کو منع کیا گیا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک قیمت ایک چیز کی پانچ سو روپے ہے مثال کے طور پر اور گاہک چار سو روپے میں مصر ہے کہ چار سو سے اوپر میں دونگئی نہیں اور اس میں ہمیں نقصان بھی ہے اب ہم نے کوئی ٹیکنیک استعمال کی اسی طریقے سے کوئی مطلب ترکیب کی حکمت اختیار کی کہ کسی نے اس کی قیمت کو بڑھایا حتی کہ وہ پانچ سو تک آ گیا اور پھر ہم نے اس کو پانچ سو کے بیر دی یہ دیکھیں اس میں نہ دھوکہ ہے نہ اس کو نقصان کا ارادہ ہے بلکہ وہ تو اصل قیمت سے انچہ رٹکا ہوا تھا اصل قیمت تک اس کو لے کر آئے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو بس نجش کا مطلب ہی ہوگا کہ کسی کو دھوکہ دینے کے نیت سے اس سے زیادہ ایٹھنے کے نیت سے خام خام قیمت کو بڑھانا حالانکہ خریدنے کا ارادہ نہ ہو تو یہ چیز منع ہوتی ہے تو اس سے ذرا درس حاصل کریں یہ تو چلیں ایک ہے کہ تھرڈ پارٹی ہے تھرڈ پرسن ہے کہ جو قیمت بڑھانے کے لیے اس طریقے سے ہمارا ساتھ دے رہا ہے بعض اوقات تو ہم خود جو سیلزمین ہوتا ہے وہ جھوڑ بول کر اور دھوکہ دے کر سامنے والے کو ایموشنل کر کے اس کی جیب سے پیسہ نکلواتا ہے اور اتنا جھوڑ بولتے ہیں اتنا جھوڑ بولتے ہیں کہ پوری مارکٹ میں گھوم لیں اس سے کم نہیں ملے گا میں تو آپ کے لیے بس یہ کر رہا ہوں ہمیں تو خود اتنی کی پڑی ہے حالانکہ چیز بہت سستی پڑی ہوتی ہے تو یہ تو مطلب خواتین ہی مطلب زیادہ بہتر اس کو سمجھتی ہیں اچھا ہر عورت بھی نہیں ہوتی ماہر خریدنے کے اندر بعض بیچاری عورتیں بھی دھوکے میں مفتعلہ ہو جاتی ہیں لیکن جو میں نے مطلب میرا مشاہدہ اپنے خاندانی خواتین جو خریدنے میں ماہر ہیں ان کے اعتبار سے جو میں نے مشاہدہ کیا کہ تین ہزار کی چیز بتائی اور وہ سات سو آٹھ سو میں خرید کے لیے آئیں تو میں تو سر پکڑ لیتا ہوں بعض اوقات کہ وہ اگر مجز آدمی ہوتا کتنا کم کروالیتا سو دو سو تین سو چار سو اور اگر وہ پانچ سو کم کر دیتا تو میں تو سمجھتا مانٹ ایوریسٹ میں نے سر کر لیا ہے لوٹ کر لیا ہے اس کو حالیکن مجھے لوٹ رہا ہوتا تو یہ خواتین جو ان کے پاس ٹائم بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ٹائم نکال کے جاتی ہیں بیٹھی پھر وہ خوب اس کا دماغ کھاتی ہیں تو وہ بھی پھر آستہ 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 نیچے آتا ہے اس نیچے آنے سے پہلے وہ کتنا جھوڑ بول چکا ہوتا ہے بہنجی ہوئی نہیں سکتا دو ہزار کی تو مجھے گھر پہ پڑی میں کیسے آپ کو کم پہ دے دوں اب اس سے کوئی پوچھے تو سات سو روپے کی کیسے دے دی تم نے جھوڑ بول رہتے تم نہ بولتے جھوڑ تم آپ کہتے کہ بھئی میں نے یہ مجھے اتنے میں پڑی ہے اور میں اس سے کم نہیں دے سکتا ہوں اور جو پڑی ہیں اس کو صحیح بتائیں آپ یہ چلیں اس کو آپ نہیں بتانا چاہتے تو آپ کہیں دو ہزار سے کم میں نہیں دوں گا زیادہ سو روپے کم کرلوں گا بس اب باقی جھوٹ نہ بولیں لیکن جھوٹ کے بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ ماد اللہ ثم و ماد اللہ آج اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال دینے پر قادر نہیں رہا ہے کیا ہم یہ ذہن بنائے ہوئے یہ بہت بری بات ہے بارہا میں نے ترغیباً آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ اس طرح اپنے اعتقاد اور اعتماد کو اپنے یقین کو کمزور نہ کریں اللہ تعالیٰ کے دست قدرت پر پوری کائنات کے خزانے ہیں ذرہ اسپیس میں آپ جا کے ذرہ ڈوکیمنٹریز دیکھیں اسپیس میں کتنا سونا کتنا لوہا کتنا پیٹرول ہے اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے مادنیات پیدا کر رکھی ہیں مختلف پلینٹس پر اس کے بارگاہ میں کیا کمی ہے لیکن ہمیں مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ رزق حلال ذریعے سے تو ہمیں دے نہیں سکتا ہے ماد اللہ شاید اس کے خزانے سے کڑ گئے ہیں شاید وہ حرام طریقے سے ہم کمائیں گے تو زیادہ راضی ہو کر دے دیتا ہے حلال طریقے والوں کو خامخہ ازمائش میں رکھتا ہے یہ ہماری جو یقین کی کبھی ہے بے اعتمادی ہے اللہ پہ کامل بھروسہ نہ ہونا ہے اور اپنے چلاکیوں اور شیطانی طریقوں پر زیادہ کامل بھروسہ کرنا ہے یہ ضعف ایمان کی بھی علامت ہے اور ایمان کی تباہی کا سبب بھی بن سکتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے دوسرا سرکار نے فرمایا کہ اور کوئی شخص اپنے بھائی کی بیعے پر بیعے نہ کرے اور کوئی شخص اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام پر اپنے نکاح کا پیغام نہ بھیجے اس میں بھی کلام ہو چکا ہے ہمارا مذہب چاہتا ہے کہ ہم مل کر رہے ہیں متحد رہے ہر اس چیز کو ختم کر دیں کہ جس سے دل پھٹتے ہیں جس سے کینا بیٹھتا ہے جس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے جس سے نفرت پیدا ہو جس سے ہماری اجتماعیت متاثر ہو جس سے ہمارا اتحاد و اتفاق ختم ہو جائے شریعت ہر اس چیز کو ناپسند کرتی ہے اسی لئے ایک ہی شخص ایک ہی وقت میں خالہ اور بھانجی کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا پھپی اور بھتیجی کو نہیں رکھ سکتا دو سگی بہنوں کو نہیں رکھ سکتا کیوں قطع رحمی پیدا ہوگی ٹوٹے گا رشتہ ٹوٹے گا اس لئے منع کیا ان چیزوں سے اسی طریقے سے یہ ہے ایک شخص خرید و فروخت کر رہا ہے ابھی سودا چل رہا ہے آپ بیچ میں آ جائیں تو اس کے دل میں کینہ بیٹھ جائے گا اور زکتہ دکاندار آپ کی زیادہ قیمت کو دیکھ کر اس کو منع کر کے آپ کو دے دے تو ایسے صورت میں دکاندار نے بھی غلط کیا لیکن آپ نے تو بہت ہی بڑا غلط کیا تو اس گاہک کے دل میں آپ کے لئے ایک نفرت پیدا ہوگی اور کی نہ بیٹھ جائے گا اسی طریقے سے اگر کسی کے نکاح کی بات چل رہی ہے بعض اوقات ہم اپنے پیسے کے زوم میں اپنے منصب کے زوم میں نکاح پہ نکاح کا پیغام بھیج دیتے ہیں اور سامنے والے جو ہیں وہ ڈر کر یا مروب اور متاثر ہو کے بھی اتنے بڑے گھر سے نکاح کا پیغام آ گیا وہ آپ کے لئے ہاں کر دیتے ہیں حالانکہ ان سے بات چل رہی تھی اور بات تقریبا بعض اوقات تو کمپلیٹ ہونے والی ہوتی ہے لیکن ان کو منع کر دیتے ہیں اس سے ان کی دل آزاری ہوتی ہے شدید قسم کی بددعائیں دی جاتی ہیں اور دل دکھتا ہے اور دلوں میں کینہ بیٹھ جاتا ہے تو یہ ان چیزوں کو شریعت نے پسند نہیں کیا اس لئے جب آپ دیکھیں کوئی کسی کا سودہ ہو رہا ہے خاص طور پر یہ بقرائیت کی دلوں میں منڈی میں خاص طور پر کوئی کر رہا ہے تو آپ سائیڈ میں کھڑے ہو جائیں پہلے ان کو ختم ہونے دیں بالکل یس یا نو نو ہو گیا اب آپ آگے بڑھ کے اپنے آفر کریں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طرح اگر کسی کا کوئی مطلب آپ نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتے ہیں تو کسی کے ذریعے ایک دفعہ پوچھوالے جو مثلا بچی کے لئے نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتے ہیں تو پوچھوالے میں کہیں بچی کی بات تو نہیں چل رہی آپ نے بات تکی تو نہیں کی ہوئی میں نے ایسے سے لوگ دیکھے ہیں بچیوں کی زبانی یعنی باقیدوں کا تقریب تو نہیں ہوتی کہ منگنی ہوئی لیکن زبانی انگوٹھی وغیرہ دیگر چیزیں کو رسم وغیرہ چھوٹی سی ہو گئی ہے لیکن رشتہ بہت اچھا آگیا تو وہ فوراں فسل جاتے ہیں انہیں کسی ہیلے بانے سے منع کر دیں گے ان کو ہاں کریں گے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے اس میں ان کا قصور ہے لیکن لڑکے والوں کو کم از کم یہ کر لینا چاہیے یا لڑکی والے اگر وہاں پہ کچھ بات چلانا چاہتے ہیں کہ پہلے کسی کی بات تو نہیں چل رہی کسی کے بچہ کسی کی بچی کی دلازاری کہ ہم سبب تو نہیں بنیں گے یہ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے ایسی سرکار نے جو آخری بات بیان فرمائے کہ کوئی عورت اپنے بہن کی طلاق کا اس لئے سوال نہ کرے تاکہ اپنے برطن میں اس کا حصہ ڈال لے اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص کی ایک بیوی ہے مثال کے طور پر وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور دوسری عورت یہ ڈیمانڈ کرے کہ پہلے والی کو طلاق دو اور قصد رادہ یہ ہو یہ تو بڑے عیش سے رہ رہی ہے اس کے ساری چیزیں پھر مجھے مل جائیں میں ملکہ بن جاؤں گھر کی اور اس کو باہر نکالو یہ گویا کہ اس ارادے کے ساتھ طلاق کا مطالبہ کرنا کہ اس کی چیز میرے برطن میں آ جائے یہ سرکار نے الفاظ بیان فرمائے مقصود یہ ہے تو اب اس سے ہماری وہ بہنیں درست حاصل کریں خاص طور پر یہ جو میں نے کنڈیشن بتائی کہ دوسری شادی مرد کرنا چاہے اور دوسری بیوی کنڈیشن لگایا کہ پہلی والی کو طلاق دو پھر میں تم سے نکاح کروں گی یعنی کس قدر ظالمانہ فعل ہے آپ اندازہ کریں کہ اپنی خوشیوں کی خاطر کسی کے ہستے بستے گھر کو تباہ کرنا فرض کہلنے یہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں یہ بڑے تیز ہوتے ہیں دوسری عورت کو اپنے گرد مائل کرنے کے لئے اپنے طرف مائل کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ میری بیوی سے بنتی نہیں ہے تصور پیدا کرتے ہیں تاکہ دوسری عورت ایموشنل ہو جائے اور ہمارے لئے راستہ آسان ہو جائے اب دوسری بھی پھر چھوڑی کاٹے تیز کر کے بیٹھی ہوتی ہے کوئی گھر سے بے وقف اور پاگل تو بن کے نہیں نکلی ہوتی وہ کہتے ہیں جب اتنی بری اس کو طلاق دو میں تم سے نکاح کر لیتی ہوں پھر وہ گھبراتا ہے کہہ رہی ہیلے بھانے میں تو راضی کرنے کے لئے کر رہا تھا اس نے تو طلاق کا مطالبہ کر دیا تو بارال کچھ بھی مسئلہ ہو شوہر نے کچھ بھی کہا ہو لیکن دوسری عورت کو سوچنا چاہیے دوسری شادی منا نہیں ہے لیکن اس طرح ڈیمانڈ کر کے جی پہلی کو طلاق دے دو اب آپ سوچیں کہ ایک عورت کو آپ طلاق نہیں دلواریں اس کی دلازاری پھر اس کے جو خاندان والے ہیں ان سب کو تکلیف پھر اس کی سادمی کے جو بچے ہیں انہیں کس قدر عزیت اور تکلیف ہوگی اور یہ کوئی ایک دن کا کھیل تو ہوتا نہیں ہے ساری زندگی کا غم ہے ساری زندگی کے صدمے ہیں بددعائیں اور آہیں اور کراہیں اسی لئے میں نے اکثر ہی دیکھا ہے کہ جو اس طرح عورتیں ڈیمانڈ کر کے شادی کر لیتی ہیں کہ بس میں حکومت کروں اور کوئی بھی دوسرا نہ ہو پھر وہ رسوہ ہوتی ہیں بہت زیادہ ان کو تکلیف ہوتی ہے انہیں بھی طلاقے ہو جاتی ہیں اور ان کے گھر بھی تباہ و برباد ہوتے ہیں اور یہ خوشیہ راست نہیں آتی اس لئے میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ایک تو یہ کہ کوئی اگر شخص یہ آفر کرتا ہے کہ جی مجھ سے دوسری شادی کر لیں اور میں دونوں کو ساتھ لے کے چلوں گا دس بار اس پہ سوچنا چاہیے دس بار کہ دوسری شادی پہلی بیوی کے باورد دوسری شادی کا وہ کہہ رہا ہے تو کل تیسری بھی کر سکتا ہے ایسے بھی میرے سامنے کیسز آئیں کہ دوسری کے بعد تیسری بھی اچھے دوسری والی سے اگر پوچھیں کہ جو ڈیمانڈ ابھی آپ کر رہی ہیں کہ یہ طلاق دو پھر میں تم سے نکاح کروں گی اگر تم سے شادی کر لے اور پھر تیسری عورت مرد کی زندگی میں آ اور وہی ڈیمانڈ یہ رکھے کہ اس دوسری کو طلاق دو پھر میں تم سے نکاح کر لوں گی تو آپ کا کیا خیال ہوگا پھر آپ اس پر راضی ہوں گے کی نہیں ہوں گی وہ آپ کے لئے جو آپ نے دوسرے کے لئے گھڑا کھودا جب آپ کے لئے خدا تو اب آپ کو کس لطف اور مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا تو ایسی حرکتیں نہیں کرنے چاہیے خلاص کلام یہ کہ اپنی خوشیوں کے لئے کسی کو دائمی غم نہ دیں ورنہ تباہی ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کے توفیق اتفرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین